شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم سامین میں تحرزی شان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حقایات و واقعات شداد کی جنت قوم آدھ کا مور سے عالی آدھ بن عوس بن عرم بن سام بن نوح ہے اس آدھ کے بیٹوں میں شداد بھی ہے یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا متی و فرما بردار بنا لیا تھا اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانا چاہی اور اس ارادے سے اس نے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے اور یاکوت کے ستون اس کی امارتوں میں نصب کیے گئے تھے اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے سنگ ریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے ہر محل کے گر جواہرات سے پر نہرے جاری کی گئیں قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دئیے جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اہلیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا جب ایک منزل کا فاصلہ رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا حضرت امیر معاویہ کے دوئے حکومت میں حضرت عبداللہ بن کلابہ اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے سہرائے ادن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن کلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب کچھ بیان کر دیا پھر حضرت امیر معاویہ نے قاب احبار کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے یہ شہر شداد بن آدھ نے بنایا تھا لیکن یہ سب عذابِ الٰہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی قدر چھوٹا اور اس کے عبرو پر ایک تل ہوگا اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا اتنے میں عبداللہ بن کلابہ آگئے تو قاب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ با خدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے قومِ آدھ اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے اشارت فرمایا کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے قومِ آدھ کے ساتھ کیا کیا وہ حد سے زیادہ طول والے آدھِ عرم کے ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا اور قومِ سمود جنہوں نے وادی میں پتھروں کی چٹانوں کو تراشا اور فراؤن جو کہ میخوں کی سزا دیا کرتا تھا انہی لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر انہوں نے شہروں میں بہت زیادہ فساد پھیلایا تو ان لوگوں پر آپ کے رب کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا دیا گیا سورہ فجر پارہ نمبر تیس کسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان